اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ تھنڈ کے دنوں میں ہم جو اون کی کنٹوپ جو اون کی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا تھنڈ کے موسم میں کنٹوپ یا اون کی جو گرم ٹوپ ہوتی ہے اس کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نماز کی حالت میں کپڑے موڑ کر کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے اگر کوئی کپڑا موڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اور امومن دیکھا یہ جاتا ہے کہ تھنڈ کے دنوں میں جو ہم اور آپ اون کی جو ٹوپ پہنتے ہیں جسے کنٹوپ کہتے ہیں یا گرم ٹوپ کہتے ہیں اس کو پہن کر کے جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ اکثر لوگ موڑ کر کے پہنتے ہیں تو کیا اس ٹوپ کو کنٹوپ کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آج ہم اس پوری ویڈیو میں بتانے والے ہیں بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ چینل پر اگر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے تمامی اسلامی بھائیوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا تو جی ہاں دوستو جاڑے کے موسم میں جو اون کی ٹوپ یا گرم ٹوپ ہم پہنتے ہیں اور اسے اکثر لوگ جو پہنتے ہیں وہ موڑ کر کے ہی پہنتے ہیں جو ہے نا وہ شرعن کفے صوب نہیں یعنی موڑ کر کے پہننا لازم نہیں آ رہا ہے کیونکہ فقہ کی استلاح میں موڑ کر کے پہننا اسے کہتے ہیں جو عادت کے خلاف ہو ہے نا اور کنٹوب جو موڑ کر کے پہنتے ہیں یہ عادت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عام طور پر عادت یہی ہے کہ اس ٹوپی کو موڑ کر کے لوگ پہنتے ہیں تو یہ کفے صوب نہیں کیونکہ یہ عادت کے خلاف نہیں بلکہ معمول کے مطابق ہے اور اکثر لوگ جو ہے نا لوگوں کی عادت یہی ہے تو اگر کوئی شخص کن ٹوپ یا اون کی ٹوپ گرم ٹوپ تھنڈ کے دنوں میں پہن کر کے نماز پڑھے اور اس ٹوپی کو اگر موڑ کر کے بھی پہنے فولڈ کر کے تو پڑھ کر اگر اس طرح کی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی نماز میں کہیں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی تو جی ہاں دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کو مکمل طور سے صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے بس آپ سے وہی گزارش کے ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں تک شیئر ضرور کر دیجئے گا اسلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ